موسیقی اور ایسا ارث پہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ارث پہ اس ٹیل کی دو چیزوں کو آپس میں لے جا کے جوڑ دیں گے تو وہ چیزیں نہیں جڑیں گی ارث پہ صرف چمبک ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے چپک جاتا ہے اور چمبک چپکتا ہے نا کہ جڑتا ہے لیکن اگر آپ کسی میٹل کو سپیس میں لے کے جائیں گے اور ان میٹل کو ساتھ میں رکھ دیں گے تو وہ دونوں چیزیں آپس میں جڑ جائیں گے اور جڑ کے ایک ہو جائیں گے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے ہم وہی چیز ارث پہ بھی کر رہے ہیں اور ہم وہی چیز سپیس میں بھی جا کے کر رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا آؤٹکم کیوں ہو رہا ہے دونوں سیچویشنز میں تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے تو شروع کرتے ہیں اب جیسے ہم ارث پہ ہوتے ہیں اور اگر ہم اس جگہ پہ پریزنٹ ہے یعنی ہم اس جگہ پہ سانس لے رہے ہیں اور اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو اس کا سیدھا ساتھا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ آکسیزن پریزنٹ ہے تو اس دونے میں جتنے بھی میٹلز ہیں ان میٹلز میں سے 99% میٹلز آکسیزن سے ریاکٹ کرتے ہیں اور اپنا اپنا آکسائیڈ بناتے ہیں تو جب ہم دو میٹلز کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں اگر ہم ان دونوں میٹلز کو ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں میٹلز کے باہر آکسیزن کی پریزنس میں ایک آکسائیڈ کی لیئر بنی ہوتی ہے جو ان دونوں میٹلز کو آپس میں جڑنے سے روک دیتی ہے تو جب ہم ارث یہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب دو میٹلز آپس میں نہیں جڑ پاتے ہیں لیکن اب یہی پہ انٹرسٹنگ چیز یہ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں میٹلز کو اسپیس میں لے کے جائیں گے تو اسپیس میں ایسا کیا بدل جائے گا جس سے یہ چیز بدل جائے گی اس کا صدر سا آنسر یہ ہے کہ اسپیس میں کوئی بھی ہوا نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم دو میٹلز کو اسپیس میں لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم ان دونوں میٹلز کو ساتھ میں جڑ دیتے ہیں تو وہ دونوں میٹلز جڑ کے ایک ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی آکسیزن نہیں ہوگی اور ان دونوں میٹلز کے باہر کوئی بھی آکسائیڈ کی لیئر نہیں ہوگی جس سے وہ دونوں میٹلز آپس میں جڑ کے ایک ہو جائیں اب یہ چیز جاننے کے بعد ایک بہت بڑا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم دو میٹرز کو اسپیس میں لے جا کے ساتھ میں جوڑ دیں گے تو وہ مل کے ایک ہو جائے گا تو کیوں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آپس میں جوڑ کے ایک نہیں ہو جاتا ہے اور کیوں ہماری ارث کے چار اور ہجاروں سیٹلائٹس چار اور چکر لگاتی رہتی ہیں اور وہ سب ہی جوڑ کے ایک کیوں نہیں ہو جاتی تو اس کا سیزر سا آنسر یہ ہے کہ جب سائنٹسٹ یا پھر ایشٹرنوٹس ان پارٹس کو بنانے یا پھر جب انہیں وہ اسپیس میں لے جاتے ہیں تب وہ ارث سے ہی اس کے باہر ایک آکسائیڈ کی آوٹر کوٹنگ یا پھر ایک آوٹر لیئر چڑھا کے لے کے جاتے ہیں جسے جب وہ اسپیس میں لے جا کے اس چیز میں اپنا کام کریں اس چیز کو جوڑیں یا پھر اس چیز کا جو بھی کام ہو جو بھی پرپس ہو اسے جب وہ فلفل کریں تب وہ چیز اس فنومنان کو ایکسپٹ نہ کریں اور یہ چیز اسپیس میں لے جا کے ان میٹلز کے ساتھ نہ ہو تو اگر آپ کو یہ چیز پتا تھی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ ملنے کے ضرور بتائیں کہ یہ چیز آپ کو پتا تھی اور اگر آپ کو یہ چیز نہیں پتا تھی تو آپ پلیز مجھے بتائیں جس سے اس چینل کو تھوڑا سا سپورٹ ملے گا یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے گی اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کر سکتے ہیں اور دلوچ کا ٹاک کی دوسری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پل در نکس ویڈیو تھانکس فور واشنگ